اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم نات کے مشکی سوالات کو حل کریں گے آئیے سٹارٹ لیتے ہیں کوشن بربانہ ہمارے پاس مختصر جواب دیں علف سبا کہاں سے آتی ہے اس کا انصر ہے سبا مدینے سے آتی ہے بے پھولوں میں کس کی خوشبو ہے اس کا انصر ہے پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے اگلا کوشن ہے شائر کے دل میں کیا حسرت اور عارضو ہے شائر کے دل میں یہ حسرت اور عارضو ہے کہ وہ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکٹ پر رہے اور وہیں اسے موت آئے شائر اپنی حرمت و عبرو کس بات میں خیال کرتا ہے اس کا انصر ہے شائر اپنی حرمت و عبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور طریقوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے اگلا کوشن ہے توتی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں توتی و بلبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اگلا کوشن ہے اس ناتھ میں ردیف کیا ہے اس کا انصر ہے اس ناتھ میں ہے ردیف ہے کوشن نمبر تری ہمارے پاس اس ناتھ کے کافیے اپنی کافی میں لکھیں اس کا انصر ہے تو بو گفتگو آرزو چار سو آبرو اس ناتھ کے کافیے ہیں کوشن نمبر فور ہمارے پاس ناتھ کا مرکزی خیال تحریر کریں آئی اب ناتھ کا مرکزی شاہر دیکھ لیتے ہیں اس ناتھ میں شاہر شاہر مدینہ سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سبا میں مدینہ کے پھولوں کی خوشبو ہے پرندوں کے تذکرے میں ان کی گفتگو ہے اسی پاک در پر جینا مرنا میری آرزو ہے انہی کے جلوے دنیا میں چار سو ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مٹ جانا میری آبرو ہے بے داہ و بے خار گل کے حسن و نزاکت سے لے کر مکان و لا مکان تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مجسم کے انوار منور ہیں قویسٹ نمبر فائف ہمارے پاس لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے اس کا انصر ہے لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گناہ سے پاک بے ضرر اور سراپے رحمت تھی اگلے قویسٹ نمبر پاس کالم الف میں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائے آئیے اب کالم الف کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں سبا ٹوٹی تذکرہ جیوں حسرت یکسو خرمت ظہور مکان کالم بے کے الفاظ ہیں لا مکان نور آرزو چار سو آبرو مروں گفتگو بلبل بو آئیے اب کالم الف کو کالم بے سے میچ کر کے اس کا درست آنسر کالم جی میں دیکھتے ہیں سبا اس کا درست میچ ہوگا بو ٹوٹی بلبل تذکرہ گفتگو جیوں مروں حسرت آرزو یکسو چار سو حرمت آبرو ظہور نور مکان لا مکان کوہسے نمبر سیون ہمارے پاس نیچے دیئے گے اشارات کی مدد سے نات کا خلاصہ لکھیں اشارات ہیں سبا کا مدینے سے آنا ٹوٹی و بلبل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرنے جینے کی آرزو ہر طرف اسی کا جلوہ خاک مدینہ باعث حرمت مکان لا مکام ہے اسی کا نور و ظہور بے داغ لالا اور بے خار گل آئیے اب ان اشارات کی مدد سے نات کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں شاعر اپنے اس ناتھیا کلام میں کہتا ہے کہ صبح کی ہوا میرے لیے میز ہوا نہیں بلکہ مدینہ کے پھولوں کی خوشبو ہے اور یہ خوشبو میرے لیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے پرنوں کی آوازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور گفتگو ہے میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری دوں اور پھر وہیں عمر بھر رہ کر جان دے دوں جس طرف دیکھتا ہوں ادھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے دل میں سوچتا ہوں تو چاروں طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دکھائی دیتے ہیں میں یہاں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مدینہ منورہ مدینہ منورہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے کوئسن نمبر ایٹ ہمارے پاس احراب کی مدد سے تلفز واضح کریں آئیاب احراب کی مدد سے درست تلفز پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے دورہ لیتے ہیں آپ کے سرگرمیوں میں ایک وسلم آپ کے پاس آپ اپنی پسندیدہ ناتھ اپنی کاپی پر لکھیں اور استاد صاحب کو دکھائیں اس میں آپ یہ ناتھ لکھ سکتے ہیں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو پھوٹا ہو سینہ شب تارے السد سے پھوٹا ہو سینہ شب تارے السد سے اس نور اولی کا اجالہ تم ہی تو ہو سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غیتوں کے غیت اولا تم ہی تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدار یسربو بتا تم ہی تو ہو دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو اس طرح سے ہمارا آج کے لیسن مکمل ہوا اگلے لیسن تک کے لئے اجازہ دیجئے اپنا دیل سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ